سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں ڈالڈا کے دسترخان کے جانب جہاں وردہ کچھ بہترین پکھانے کے لیے تیاری کر رہی ہیں وردہ اوور ٹیو تینکیو سو مچ تلہا این ویلکم ٹو ڈالڈا کا دسترخان بھائی اتنی سیاسی صورتحال گرمہ گرم چل رہی ہے گہمہ گہمی چل رہی ہے اتنے سارے سوالات ہیں اتنے سارے جوابات ہیں کہ کیا پوچھیں کیا نہ پوچھیں کیا سوچیں کیا نہ سوچیں لیکن ان سب کے دوران ایک بہت ضروری چیز ہے جو کہ ہے افتار بلکل اور افتار کے ٹائم پہ کیا بنائے یہ اس سے بڑا سوال ہے کہ آج ہم کیا بنائیں کیا بنائے سوال؟ اچھا میرے ذہن میں تو جب بھوگ لگ رہی ہوتی نا ان کے پانچ پجے کریب روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ذہن میں اتنا کچھ آ رہا ہوتا ہے لیکن ٹائم کم ہوتا ہے اور یہ ہی ذہن میں چیز آتی جلدی بن جائے جلدی اور افتار کے ٹائم پہ خاص اپے ہم کہتے ہیں نا کہ وقت کم اور مقابلہ سخت وہ والی سیچویشن ہوتی ہے نا تو آج ہم بنا رہے ہیں مہران سے باربی کیو درم سٹکس اوہ واو میری فیوریٹ ہے یہ ہے اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا چلیں جی تھانکس ٹو مہران اور ہم یوز کریں گے اس میں مہران کے سوچے میرے پاس یہاں پہ درم سٹکس تو اس میں فرائنگ زیادہ ہوگی سوچ بھی الگ سے بنے گی تو ٹائم زائی کیے بغا جلدی سے سٹارٹ کریں ہماری ریسیپی میرے پاس یہاں پہ آدھا کلو درم سٹکس ہیں اگر میں اس کو میجر کروں اس میں ویٹ میں تو یہ پانچ سو گرام سے زیادہ ہی ہے لیکن یہاں پہ میں نے پانچ نینی ہے کاؤنٹ کر کے آپ چھے ساتھ جتنی آپ کو بنانی ہے آپ اپنے حساب سے لے لیجے اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ہمارے سپائسز سپائسز کل سب سے پہلے ہمیں چاہیے یہاں پہ نمک میں اس میں ڈالوں گی ہاف اٹی سپون کیونکہ باقی ہم سوس وغیرہ بھی بنائیں گے تو اس میں بھی نمک چاہیے ہوگا یا پھر ہز بے زائقہ میں یہاں پہ مہران کا ایوڈائز سالٹ کر رہی ہوں پلس اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ ہے لال مرچ پاوڈر یہ اس میں ڈالیں گے ہم ہاف اٹی سپون یا پھر اس پر یور ڈیس بھی آپ اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو اچھ طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ میں اس میں کوئی اور مسالے ایڈ فلحال نہیں کروں گی اپنچ آف بلیک پیپر اور اس کے علاوہ میں اس کو کھلی مرچ کا فلیور دینے کے لیے اسے میں اس کو ایڈ کروں گی اور ہاف اٹی سپون گارلک پارو تاکہ کچھ اس میں سمیل ہے یا کچھ بھی چکن کی لوگوں کو سمیل فیل ہوتی تو وہ ختم ہو جائے ویسے ہم اس کی ہم جو اس میں کوٹن کریں گے اس میں بھی ہم یہ تمام چیزیں ایک بگی یہ نمک لگنے سے کیا چکن پانی چھوڑے گی نمک لگنے سے چھوڑے گی سبزیا پانی چھوڑتی ہیں لیکن ہم تھوڑا بہت پانی چھوڑے گی چھوڑے گی چھکن لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم اندر تک ابزورب ہو جائے کہ آپ جب بائٹ لیں گے جو کوٹنگ ہوگی اس میں کچھ مسالے ہم لگیں گے اندر سے بوٹی آپ کی ملک کل نمکین نہیں ہوگی پھیکی پھیکی سی رو گی تو یہ ہے اس طرح سے آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو چاہیں تو ہم جب کوٹ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مساج دینا ہے تاکہ تمام مسالے اچھے سے اس کے اندر لگ جائیں اصولاً تو اس کو آپ نے اوور نائیٹ میرینیڈ کر کے رکھنا ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس سائم کی کمی ہوتی ہے اور ہم فوری فوری بناتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس وقت بنا کر دکھا دیں لیکن جو آپ کو بتا رہے ہیں اس طرح سے آپ فولو کیجے گا ایک اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں امبر لاہور سن سے بات بھی کر لیتے ہیں اسلام علیکم امبر اسلام علیکم اسلام کیا آپ میں بالکل ٹھیک ہمبر آپ کیسے ہیں مرے بیٹیو تو بہت پیاری لگ رہی ہے آپ دو دو بہت پیاری لگ رہی ہے دو دو کے درس بہت پیاری ہیں تاکہ ہمارے سویٹ آف یو میرا ڈریس دنک کا ہے آپ چاہیں تو آپ جا کے لیے سکتے ہیں نہیں نہیں اگر آپ مجھے گفت کر دے تو زیادہ سا بہت آپ نے کل بھی کال کی تھی نا آپ نے امبر کل بھی کال کی تھی نا مجھے تو بیا یاد جای cooked ملائے دیں گا آرے اب اب اگدم سے کہاں سے مل جائے گا اب روک جائے آپ میں جو دریس مانگا ہے اس کے لیے بات کی ہے اور بلکل انشاء تالہ آپ کو ایک نا ایک دریس ضرور دیں گے ہم کی کالر اگر آپ کی کرتایا جاں سے ساعت آرے آپ سے کہہ دیا کہ اگر دریس ملے گا کیا آپ نے سکھایے آپ کو کرسپی پکورے کرسپی پکورے بتائیں گے انشاء تالہ ہم آپ کی فرمائش پہ شکریہ میڈا 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 3-4 تیبل سپون کون فلار چار چمچ کون فلار سیزنگ سیزنگ نمک 1 تی سپون نمک کالی میڈ پاودر 1 تی سپون پاپریکا پاودر یہ جائے گا اس میں تھوڑی سی لال مرچ 1 تی سپون اچھا خاصا گارلک پاودر 1 تی سپون اور اس کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ریزن پتا ہے آپ کو ہم کیوں اس میں سالہ بیٹر میں مکس کر رہے ہیں سہرش اچھا جی کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فریہ اسلام علیکم جی فریہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو ہی بہت 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 مین کیسی ہیں جی الحمدللہ جی کیا سوال کرنا چاہیں گی یا کچھ پوچھنا چاہیں گی یا فرمائش کرنا چاہیں گی جی فرس رہن میں نے کہیں بھی کال کی ہے مجھے تو سائیڈمنٹ بہت ہے اچھا آپ کو سائیڈمنٹ بہت ہے کہ آپ نے کال کی ہے Corn ou مجھے تو سائیڈمنٹ بہت По ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی رمضان میں ہم شورٹ ریسپی بنایے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بہنے زیادہ ٹائم کچھن میں زیادہ در تک کھڑی ہو ویسی اتنی گرمی ہے ویسی حالت بری ہو جاتی ہے اچھا چلنج ہی میں اس کی کوٹنگ کروں گی لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ ڈالا کھوکنگ آئل کرنے کے لیے آٹ کر دیتے ہوں تاکہ مینوائل ڈالا کھوکنگ آئل گرم بھی ہو جائے اور یہاں پہ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں شیف کے نونسٹک کوکویر میں یوز کر رہی ہوں ایک ووک میں نے لیوی ہے ڈیپ فرائن کے لیے کڑھائی بنانے کے لیے چاومن بنانے کے لیے چائنیز فور بنانے کے لیے بیسٹ ہے یہ والی ووک میری فیوریٹ ہوتی ہے زیادہ کوکنگ اپنی اسی میں کرتی ہوں بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اور شیف پیشل ستر سال سے پاکستان میں کام کر رہا ہے اور یہ پاکستان کا نمبر ون برینڈ ہے اور پہلا برینڈ ہے جس نے نونسٹک کوکویر بیانا شروع کیے تھے اور پریشر کوکرز بنانا شروع کیے تھے اور اب ڈالڈا کی بات کر لیتے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل میں اس میں آٹ کر رہی ہوں ڈیپ فرائن کے لیے ایک تو ڈالڈا کی نوزل سب سے بہت اچھی ہے جو مجھے لگتی ہے کہ ایزیلی آپ آئل پور کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ بہت زیادہ ڈالڈا ہے تو میں اس کو کھول کر دوں گی ڈیپ فرائے کر رہی ہوں ہم ڈرم سٹکس کو ڈیپ فرائے کریں گے اچھا میرا بھی ایک سوال ہے آج وردہ آپ سے مجھے یہ بتائیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ جب افتار کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں فروڈ چاٹ ہوتی ہے دائی بڑے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ کھانا بھی ریڈی کر لیتے ہیں ساتھ کیونکہ بھی بعد میں کھانا کھانا کھایا نہیں جاتا یہ سوچتا ہے کہ بھی ساری بھی ہم لوگ کھا لیں گے جب افتار جہاں پہ ہیوی ہوتی ہے وہاں پہ ڈینر نہیں کیا جاتا آج ڈالڈا کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈالڈا پہ پچھلے اسی سال سے ماں کو بے حد بھروسہ ہے اور سب سے اچھی بات ساریش کی خاص بات یہ ہے کہ ڈالڈا اپنی کالیٹی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ کسی بھی کسیم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا اور آج کے لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں عبادت بھی زیادہ کریں ہم کھائیں پی بھی زیادہ ہوتی ہے پیار محبت زیادہ بھڑھ جاتا ہے سب لوگ دوسرے کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں احترام دیتے ہیں اور بچت بھی ہم زیادہ کر سکتے ہیں ڈالڈا کے ساتھ تو یہ دیکھئے میں نے آئل یہاں پہ گرم پہ لگا دیا ہے اور اب چلتے ہیں ہم ہم اس کو فرائی کریں گے اس پہ کوٹنگ کریں گے ہم اچھا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کرنا کیا شایئے مطلب آپ کس طرح مینج کرتے ہیں کھانا ساتھ ہی کھا لیتی ہیں افتار ہلکا بناتی ہیں یا پھر بس ہیوی ڈوز ہی چلتا ہے پھر ہمارے ہیں تو سچ بات ہے میرے گھر میں افتار ہی ہوتا ہے کہ افتار میں سب کچھ ہوتا ہے فروڈ چاٹ ڈہی بڑے سامو سے چھولے کی چاٹ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے ہمیں یہ ہوتا ہے لیکن کھانا ل reader میں شکریہ نہیں ہوتا ہے کھانا نہیں کھانا گنجایش نہیں ہے ٹھوڑا بھائی بچ جاتے ہیں یہاں ریستے ہیں ٹھوڑا بھائی ہوتے ہیں ٹھوڑا دейل就到 بالبح frequencies Lakesیاаться ٹھوڑا پبول کیوں کو جانتا ہے ٹھوڑا کھ maiden ڈیپ کٹھ ان کی ملک卤� اپ آیا گیا ہمیں ٹھگا چاہیے ہاتا کرکی والی آجی, آپ ہمیںнесے کے کیا ایک پاس کے لئے ہمیں شہر چاہئیے ہو بھی یہ ہوتا ہے کہ میں یہ اپنے دسکارہ کرتے ہیں اور وہاں پر میں اکیوں پہنچارہ ہمیں لیکنے دنے مانگے جانس میں آپ اس کارب کے لئےlen یہ دیکھئے آپ نے ایک ڈرم سٹک لی یہ دیکھئے آپ نے ایک ڈرم سٹک لی اس کو ہم کوٹ کریں گے اس کی ہم ڈبل کوٹنگ کریں گے ساہرش جی اور پتہ ہی چاہم اکسر کہتے ہیں نے ایک ڈرم سٹک آتا ہے اور ایک اچھا سا وہ اس طرح سے آئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے کوٹنگ کی اچھا وردہ کوٹنگ کریں گے اور میرے سہل میں کوئی سوالات بھی آ رہے ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ پوچھتی ہوں وردہ آپ سے مجھے کی بتائے گا کہ آپ نے ابھی یہ نون سٹک اس کا بتایا ہے نون سٹک بھی بلکل اب یہ ہم لوگ کے گھروں میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم لوگ یہ یوز کرنے کے بعد اس کو واش کرتے ہیں آپ کے بعد اکھپ شجعبوں کو کوٹنگی کریں گے تو اس کے نیچے وہ جو اول باہ جانے سے نشان ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے آپ انہار نیچے بیس کی بات کر رہی ہے یہ سایڈوں پہ اس کا سارگloon پہ اچھا آپ اسی وقت ہی دھویں گے تو نہیں بگا ای Weber اس کے لیے کچھ لوگ دع Including vinegar or soda کچھ اچھ اچھی چکرята اچھ اگر آپ اس کی بات پوچھ bleakmek Playstation 그러fer which is like birrellg has got a bit if preparing one of them اس سے مت گھسیے گا ورنہ وہ خراب ہو جائے گا ستیل بول سے نہیں گھسیے گا آپ نے جو سپنج کی پیچھے گرین کلر کا احصہ ہوتا ہے جو گرین کلر کا جو سپنج وہ ہوتا ہے یا پھر آپ کا ہوتا ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھئے آپ نے دیکھا یہ دیکھئے اس کو تھوڑا دبانا ہے جتنے رنکلز چکن کی سکن پر آئیں گے اتنے ہی اچھا کرسپی آپ کا drumstick بنے گا یا آپ روست کے لئے بھی آپ ہی سیم چیز اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یعنی جب فیس پر انکلز آتے تو ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں کیسے انکلز کو ہٹائیں لیکن چکن پر انکلز آنا بہت اچھی بات ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم دیکھیں اور یہ مجھے لگ رہی ہے بہت اس طرح کے مسائلے میں دلے ہیں تو یہ بہت مزے کی drumsticks بننے والی ہیں بہت ہی مزے کی بنیں گی میں آپ کو ایک دکھا دوں یہ دیکھیں اچھا اور دوسری بات ہے جو ہوتا ہے دیکھیں رہنگ سے پايرة ہے اس طریقے میں دیکھیں آپ نے کچھ لوگوں سے کچھ لوگ کے سکیں لیکن ذ來了 حس Rhino آپ اس پاس کو جب رہا ہے دیکھیں سوچوکا چھتے ہیں اور پیٹ دوبارہ سے آپ نے اس کو یہ کرنا ہے جاتا آپ کو کون کریں گے بہت wasting ہاتھوں سے تکے اچھے سے یہ دپ جائے اور اس کی crumbs اس کے بن جائے مجھے بہت شوق ہے جس کی وجہ سے میرے زین میں سوالات آ رہے ہیں جو پرابلمس مجھے فیس کرنی پڑتی ہیں مجھے بتائیں یہ سموسا کیسے نہیں کھلے گا کونسی کوٹنگ لگانی شاہی ہے کہ سموسا نہ کھلے اکسر خواتین کا یہ پرابلم ہوتا ہے سموسا کھل جاتا ہے تو کل میں نے سموسے بنائے اور سموسا واقعی نہیں کھلا مجھے وردہ نے بتایا کہ میدہ بہت پتلا بھی نہیں بہت تھک بھی نہ ہو اس کا آپ لیپ کریں گی تو یہ بالکل نہیں کھلے گا جی اچھا ڈاکٹر آلی حارون نیوٹرشنیسٹ ہی ہمارے ساتھ آریج ڈاکٹر آریج حارس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آرہی ہے بہت کھلے وہ آئیں گے ہم ان کو بھی جوائن کریں گے اور ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں ڈاکٹر آریج کیا حال ہے پردہ آپ کے سو بالکل ٹھیک آپ بتائیے کیسے ہیں ڈاکٹر اب کیسے گزار ہے رمضان آپ کے ہاں جی سوری میں بات کریں گے اپنے کی سوشلیتی کہ ڈاکٹر آریج کیا ہے اور ہزارات جو ہیں وہ فرائید چیزوں سے منہ کرتے ہیں کہ اوائید کرے ہیں تو آج ہماری جو ریسیپی ہے ڈاکٹر آریج کیا ہے وہ درم سٹکس ہیں ڈیپ فرائید درم سٹکس تو رمضان آپ نے کھالینا چاہیے کوئی پروبیم نہیں ہے چاہیے فرائید بارا اور پروٹین ہار چیز کی بری ہوتی ہے اور پروٹین ہاری چیزیں وہ اچھی ہوتی ہیں پروٹین ہاری چیزیں بری ہوتی ہے زیادتی ہاری چیز کی بری ہوتی ہے ایکسرا نیام چاہیے آج ہمارے چاہیے ہمارے چاہیے موجود ہیں ساتھ کراچی سے ان سے بات کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی ساتھ کیسے ہیں آپ کیا سوال ہے آپ کا میں ٹھیک وہ کسی ہے بلکل ٹھیک اللہ کشوگر کچھ پوچھنا چاہیں گے ٹھیک ٹھیک آپ کی طریقہ لیکن آپ کی طریقات اور پرائی چاہیے خبی کیسے ہیں دیکھنے لوگ ہمارے دکٹرز بھی آتے ہیں آپ سے کچھ سیکھتے ہیں ہمارے پہلے ڈینتسٹ آئے تھے ہمارے نیوٹریشنس اس ٹھیک ہیں آج بھی نیوٹریشنس ہمارے ساتھ ہیں آہو لائنڈرپ ہو گئی یہ کیونے لائنڈرپ ہوجاتی ہے ہاں ہم ثوری بات کردے ہم درز آتے ہیں نیوٹریشنس کا نافت ہم لوگ فاسٹنگی ہوتے ہیں اور بس افتار اور ساہر میں پھر ہم کھاتے ہیں کچھ لوگ سے بران برد یوز کرتے ہیں نہ روٹی کھاتے نہ چاول کھاتے نہ فرائیڈ آئیٹمز کھاتے ہیں کہ ہمیں بیٹڈیوز کرنا ہے یہ ٹھیک ہے فرائیڈ آئیٹمز تو خیر بیسے انہلدی ہو جاتے ہیں لیکن اگر ایک آپ کھا رہے ہیں کیونکہ ہماری جو ہے نا ہماری افتار کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کچھ فرائیڈ نہ ہو لیکن یہ کہ اس کے ساتھ بیلنس کرنے کے لئے کوئی ایک فروٹ لے لیں کوئی سمولی لے لیں کوئی آپ دہی کا استعمال کسی چیز میں کرنے کے لئے بینز لے لیں تو وہ بیلنس ہوت جاتا ہے پھر مسلا نہیں ہوتا اچھا ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایک فروٹ لے لیں اچھا اور کہتے ہیں کہ اتیس تین سیزن فروٹ آپ کھائیں تو بہتار ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ایسا ہم فروٹ چاٹ کی پار میں کھا لیں چاٹ کو ہم نے بدنام کر دیا کیا چاٹ اس بسکلی لائک آپ نے اس میں شگر بھی آٹ کرنی ہے آپ اس میں سب کچھ آٹ کرنے کے لئے میکسنگ اور فروٹس مانا کرتی ہوں مانا کرتی ہوں اس کے لئے کہ ہر فروٹ کے گلاسیمک اندیکس ہوتا ہے نا تو جب ہم وہ اتنے سارے میکسنگ کرتے ہیں تو ہم اتنے سارے میکسنگ کرتے ہیں تو ہماری انسلین سپائک سانا شروع ہوتا ہے تو آپ سیزنے فروٹ آپ ضرور لیں لیکن اس طریقے سے لے لیں کہ آپ سہر میں کوئی چیز سمودی بنا کے لے لیں پھر ایک فروٹ آپ افتار میں لیں پھر ایک دوسرہ دوسرہ لیں تو اس طریقے سے آپ فروٹ سارے لیں لیکن آپ اگر کوشش کریں تو فروٹ ساوائید کریں بہت سالا مکسنگ نہ کریں ایک فروٹ ایک تائم کریں کہ تاکی باہر گزارا ہے نہیں تو یعنی کہ اگر نہیں ہے تو کبھی کبھی آپ ایک فروٹ کھا سکتے ہیں جن کو دائبیٹیز ہے ان کو شغر لیوے بہت بھجاتا ہے اب تو یہ بھی ہے کہ لوگ بہت دائبیٹیز والے لوگ ہیں وہ روزہ دھی رکھتے ہیں تو وہ کیسے کانٹرول کریں اپنی ڈائبیٹیز کو یا پھر اپنی شغر لیوے کو Legendary move ایک ہے کوئی بھی вижу ہے نا ہم کہتے ہیں فزیشن سے اپنے ضرور خانساعد کریں کیونکہ فرائی کیجئے میں ہی اور سوس بنانے جا رہی ہوں جی فیزشن اگر ادوائز کرتے ہیں کہ روزہ تو ضرور رکھے اس پر یہ کہ پہنی میڈیسن کا خیال رکھیں اور کمپلیکس کارب دینے سوال سہری میں طاکہ کمپلیکس کارب دلیا ہے گلوکی جو آپ کو آٹا یوز کر لو باجرے کی روٹی بنا لو بیسن کی روٹی بنا لو اس سے یہ ہوگا کہ فیلنگ بھی رہ گیا اور بلد شوگر لیوز ڈروپ نہیں ہوں گیا اسے یہ دوڑ روٹی میں کچھ لوگ کھاتے ہیں جو کا ستو پینا چیز تارے بڑا اچھا ہوتا ہے گرمی کھتا ہے اس کا فائبر کنٹینج ہے فائبر کنٹینج ہے اگر کوئی ویٹ لوس کنٹنا چاہ رہے ہیں تو اس میں نہ ڈالے شکر یا چینی اب ایسے بھنا کے لینے اس کا اچھا مجھے دکٹر ریج یہ اکثر مجورٹی پرابلم آری ہمیں لائف کالتی بہت آتی ہیں اس چیز کو لے کے کہ آپ کو کھٹی دکارے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آنا شروع جاتی ہیں سہری کے بعد سپیشلی یا پھر آپ نے شرطی بہت کہ پورے کتنے ایسیڈی وارا پانی آپ کو ہو جاتا ہے ایسیڈی بہت ہو جاتی ہے لوگوں میں اس کی لیزن یہ ہے کہ ہم لوگ کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں سہری میں سہری میں اچھا ہرکی چیزیں نے فرائرڈ آئیکمز لائیں سہری میں لائیں بلکل بھی اور آپ مسالے کم یوز کریں تیل والی چیزیں کم یوز کریں تو آپ کو نہیں پرابلم ہوگا اس کی روٹی یا پھر جوک کی روٹی آپ نورمیل بلکل آٹے کی روٹی لیے کوئی اشیو نہیں اگر کسی کو تو آپ سائز اس کا چھوٹا رکھیں اور بہت زیادہ جیسے پراتے ہم لوگ گھی میں تلے ویسی طرح کی چیزیں سمپل روٹی گھر کی برنی بھی سائز چھوٹا ہو اس کے ساتھ آپ کو ایگز لیے لیں آپ کو کباب لیے لیں ایک پروٹین کا پورشن رکھیں ایک کاب کا پورشن رکھیں چھپاتی آپ لیے چھپاتی چھوٹا سا اور کارب ساتھ لے سکتے ہیں ساہی جیوار آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن drumstick سفرائی ہو چکی ہیں بہت ہی یمی اچھا یہ کرسپ دیکھ رہی ہے آپ جو جس کی میں بات کر رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ چکن فرائی چکن لے لیں یا آپ ونکس فرائی کر لیں نہیں ایسی کہ آپ چکن ونکس میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہی آپ ساہری شاہل Control ساکتے ہیں چانپ چانپ کپ چلیں جی ریدی ہو گیا اس کا ہم بنایں گے باربیکو سوس چلیں اس کا ہم باربیقو سوس بنا لیتے ہیں اس کو میں سائد پر دیکھ دیتی ہوں یہاں پہ اس کو آپ ہمیں باربیگو ساوس بنا ہوں گی اب کیونکہ ہم باربیگو دوم سکس بنا رہے ہیں اس کے لیے میرے پاس ہے یہاں پہ بٹر وان ٹیبل سموڑی کری بٹر ہے میرے پاس وہ اس میں ایٹ کر لیں گے ہم چلیں یہ دیکھئے یہ ہم نے بٹر اس میں ملت کریں گے اور تھوڑا سا اس میں ہم اوائل بھی ڈال دیں گے اگر آپ کو لگ رہے ہیں کہ بٹر بہت زیادہ جال رہے لیکن اس وقت پہنیز اوکے تو میں زیادہ نہیں اس میں اوائل ایٹ کر رہی اور ہمیں ساتھ ایک کالری موجود ہے بلکل لہور سے ہی ہے اخلاق خانے جی اسلام علیکم جی اخلاق صاحب آپ کو ہماری آواز آرہی ہے جی آرہی اسلام علیکم والیکم اسلام جی اخلاق صاحب جی ہم لہور سے آپ کا شو سارے گھر والی دیکھ رہے ہیں اور جو آپ بتا رہے ہیں بہت اچھا بتا رہے ہیں مطلب بلکل ہم سیکھ رہے ہیں ہم سے چیلنجی بہت اچھی بات ہے ہماری کوچش رہی ہوتی ہے کہ اپنے شو کے ذریعے آپ کچھ سکھا دیں اور کچھ ایسی healthy tips پتاتے ہیں جو آپ کے کام آجائیں تو ہمارا کام ہی ہے بس دعاو میں آج رکھیں بہت بہت شکریہ اور اپنی تمام فیملی اور دیکھنے والوں سے پوچھیں کوئی سوال کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ریسی پیس ریلیٹڈ ہماری نیوٹریشنس ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں مہاران کا باربی دے رہے ہیں مہاران کا باربی کے کام کچھنی لوں اسے محران کا بہت شکریہ بہت بہت خواستنے والا جانچی لے مہاران کے بارے ہیں مہاران کے بارے ہیں مہاران کے بارے ہیں مہاران کے بارے ہیں کئی ایس کا احبہ ہے این کے بہت شاہر رructures مہران کی سپائسز کی اور سپائسز کی ریسپی مکس کی ان کے ڈیزرٹ بہت مزی کے ہیں اور سوسیز ہی بہت سارے آپ کے سامنے آپ پوری رینج دیکھ سکتے ہیں اچھا جی ہاف کپ میں نے اس میں سوس اٹ کیا ہے بار بی کیو سوس اب اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی وان ٹیبل سپون تھائی سوئی چھلی سوس ہے میرے پاس مہران کا ہی وہ اٹ کریں گے آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ ہم لوگ کچھپ کا اور سوسیز کا استعمال اور کوروں کے ساتھ اور یہ فرائد آئٹم سا بہت زیادہ کرتے ہیں نہیں اس کے بعد تو مزی ہی 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 ہے مرے کیال میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیی ہے ہوم میڈ جو کہ یہ مزی اٹلیست ہمارا جو چسکا جسے کہتے ہیں وہ پورا ہو جائے چکنیاں پناہ جا جائیں چھتنی بھنٹی ہے تماتے کی چھتنی بھنٹی ہے تماتے کی چھتنی بھنٹی ہے علو بخارے کی بھنٹی ہے ایک بھنٹی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی کریں تو آپ کو حرم نہیں دے گی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہر چیز بھنٹی ہے ہاتھ پول جاگا ہے ہمارا میں نے اس میں دو ٹیبل سپون ہنی آئیڈ کیا ہے میں نے اس میں سویٹ چلی ساوز جال ہے مہران کا حافک کا باربی کیو ساوز لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں دو ٹیبل سپون سااتھ ہوگا آپ کا تو ہر ایک اکر تھوڑا ہی لے دو سی اگر آپ یہ پورا ایک بندہ کھا لے گا تو پھر تو ایکسیسر ہو جائے ہاں یہ تو ہے چلیں اچھا یہ دیکھیں یہ ساوز میں بابلنگ ہوا گیا ساوز میں ساوز میں بابلنگ ہوا گیا ہے ساوز بھی آپ دیکھیں اب اس کو میں بند کر دوں گی یہاں پہ اور یہ درم سٹکس میں اس میں اٹ کر لوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کر لوں گی یہ دیکھیں ساوز کے ساوز کے ساوز میں نے یہ کاری ہے اور یہ جسے کہتے ہیں کہ جس سے مو میں پانی آتا ہے ماؤتھ واترنگ قسم کی ریسپی ہے جبکہ بلکل ریڈ ہو چکی ہے چلیں آپ لوگ جب تا اپنی بات کیجئے دکٹر ایج بتا رہی ہے ہم لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ کی جو ڈائیٹ ہے وہ کیا ہونی شاہی ہے اسپیشلی رمضان میں جب ہم لوگ ساری کے لیے اٹھتے ہیں تو اکسر جساں وردہ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے دہی کھانے کا وردہ سے ریکمینڈ کرتی ہیں پیاس جسے کام لگے اور روحی کی شدت محسوس نہ ہو اس کے لیے کچھ آپ پلانز ہمیں بتائیں ڈائیٹ پلانز توڑے سے اس کا واتر کنٹینٹ بھی اچھا ہے ویسے بھی دہی نیشنلی پروبائیوٹک ہے تو آپ رمضان ہو ڈائیٹ پہ ہو نہ ہو آپ کو دہی کھانا چاہیے اور اس کے لیے آپ تھوڑی سی الائچی ڈالنے یا جسے آپ نمکین لسی بناتے ہیں کہ آپ کو دی ہیڈیشن باقیدہ انناؤنس کیجئے کہ جو چاہے کے باقید چاہے کے باقید کہتے ہیں سہری ایروزہ بند ہونے والا گرم گرم چاہے جلدل جلدل جب تک چاہے نہیں پیں گے دن بھر سار پکڑ کے بیٹھ جائیں گے دی ہیڈیٹ ہو جاتے ہیں کیوں ہوتا مجھے سون ہے ایک کپ چاہے پیو تو چار گلاس پانی بھینے بڑتے ہیں کسی بھی طرح کی آجتز ہونا جو ہماری حیبت بن جاتے ہیں ہم اس حیبت کے اگنس کچھ کریں گے تو ہماری بوڈی ریعت کرتی ہے اور ریعت کرنے کا وہ ایک سیمٹم ہوتا ہے کہ ہمیں ہیڈک سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں ہیڈکٹی ہو چکے ہوتے ہیں اس کے اتنا زیادہ ساہی ہیڈکٹی ہو چکے ہوتے ہیں کیفین چاہے وہ زیادہ ایسے نہیں لینی چاہے چاہے گرین ٹی ہو چاہے چاہے کافی ہو چاہے کر جائے لیک bumped یہ دیکھیں ہیڈکٹی ریعت کو اپ Receukt اور اکی وردہ اور ہم بیٹھ کے نوش پر بیٹھ کے نوش پر بیٹھ کے ہاں اچھا آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ کام اور کر سکتے ہیں پھر ایسی افتار کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ یہ سوس بنا کے آپ اس کو رگ دیں اور ایک ایک وردہ اگر آپ توٹکا اور بتائیں کہ جو ہم لوگوں کا cooking oil بچ چاہتا ہے اس کو ہم پریزرگ کر سکتے ہیں اس کو فریج میں رگ دیا جائے باہر ہی رگ دیا جائے میں پریفر نہیں کرتی میں پریفر نہیں کرتی کہ آپ بہت زیادہ میں نے دیم بھی آیا تا کہ وردہ ہماری امی جو ہیں وہی کم سے کم کہتی ہیں کہ فرائنگ کوکنگ آئل دس دن تک چلائیں دس دن تک چلائیں یہ فرائنگ آئٹم بہت زیادہ ہوتے ہیں جب آئل آپ کا یعنی آپ کو لگے کہ بہت دارک یالو ہو گیا ہے آپ کو چینج کر دینا چاہیے آپ کو چینج کر دینا چاہیے جب آپ بہت زیادہ اس کو کک کرتے جاتے ہیں اس کا سموک پوینٹ کام ہوتا جاتا ہے اور جیسے اگر اول ایل کا زیادہ ہے لیکن اگر آپ اس کو زیادہ لی ایلو کچھ کر میں جب اومیس اوئل ہوتا ہے تو اس کو سموک پوینٹ ہی چھ آتا جائے تو ایلو ایل کھوک بہت زیادہ وہ جل دی صورت کرے گا تو اوئل ہے وہ جلدی طوکس اوئل دیر سے پریدیوز کرے گا سیکر ایلو ایلو کچھ بھی لی ایلوگ آئے گا جب آپ ری ایوز کرتے ہیں تو اس میں اوائل بابلز آنا شروع ہوگا اور وہ مطلب ہے کہ وہ ٹاکسنز پریڈیوز کر رہا ہے وہ ہامفول ہے اچھا جب آپ کو بتائے جیسے کہ ایک دفعہ اس میں ہم نے فرائنگ کی ہے اس میں دوبارہ فرائنگ ہو سکتی ہے تھوڑی سی ٹھری ٹائمز ایک کوئل جو نا میکسیم ٹری ٹائمز بس کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے اس کو اس کو یوز اور یہ دیکھئے یمی سے مزیدار سے ایک آخری سوال میرے زیر میں آپ کے لئے ڈاکس اب آرہا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ پانی نہیں پی باتے زیادہ اور پھر پیمپلز ہوتے ہیں رمزان میں کیونکہ افتار کے بعد ہم پانی پیتے ہیں لیکن زیادہ نہیں پیا جاتا ٹو لیٹر پینہ چاہیے لیکن سو جاتے ہیں ٹو لیٹر تو 60 کےجیز اگر کسی کا ویٹ ہے تو اس نے ٹو لیٹر پینہ ہے کسی کا کم ہے تو وہ کم پیے گا کسی کا زیادہ تو تھوڑا زیادہ رسکتے ہیں سو مچ ڈاکٹر اریج تھانکیو سو مچ اور یہ دیکھے بارڈی کیو ڈرم سٹکس ریڈی ہیں آپ ستار میں اس کو انجوائی کی جو بتائی گا کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ریسیپی جب تک ڈالر دستر خان اتنا ہی اوور ٹو یو تالہ بہت بہت شکریہ بردائن سہریش یقینا پانی کم پینے سے سہریش کو پیمپلز کا پرابلم ہو رہا ہے لیکن اب ڈاکٹرز کی ریکویسٹ تجویر ستنے کے بعد وہ شاید اس پرابلم کو آورکم کر لیں گے